مسلم دیشوں نے منگوایا گائے کا گوبر بھارت کو جھکانے والے گائے کے گوبر پر مرمٹے دنیا کتنا بھی بات لے انسان لیکن محمد کے شہر میں خوشبو پھیلائے گا گائے کا گوبر دنیا بھر میں گوبر بیج کر کروڑوں کمائے گا بھارت عرب کا خجور روزے میں خاتے ہیں مسلمان کچھ دنوں پہلے مسلم دیشوں کو بھارت کے گہوں سے بدبو آ رہی تھی لیکن اب بدبو والا گوبر خریدنے کو تیار ہیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اسی لیے کہتے ہیں بڑا دیوالا کھاؤ پر بڑا بول نہ بولو کچھ ایسا ہی قویت نے کیا ہے اور اب اسے اپنے ہی موں کی کھانی پڑی یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دنیا بھر میں عرب دیشوں کا خجور مشہور ہے وہ اس لیے بھی کیونکہ وہ پیغمبر صاحب کے شہر میں پیدا ہوتا ہے لیکن اب اسی خجور کی گڑوتہ کو پڑھانے کے لیے بھارت سے مسلم دیش قویت گےہوں کے ساتھ گوبر کی بھاری بھرکم مانگ کر رہا ہے بھارت میں مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو خجور وہ کھائیں گے اس کی جڑ میں گائے کا گوبر گڑوتہ بڑھائے گا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں سب کو گوبر کیوں چاہیے قویت کے کشی بیگیانکوں کی ٹیم نے کہا کہ گوبر منگوائیے اور بھارت کے کسانوں کی طرح خجور کے جڑ میں گوبر ڈالیے تو بڑھیا خجور پیدا ہوگا کیونکہ گوبر میں 0.5 سے 0.6% نائٹروجن 0.2 سے 0.3% فاسفورس اور 0.5 سے 0.91% تک پوٹاس ہوتا ہے جو پودوں کو تیزی سے بڑھاتا ہے اور خاد کی طرح دھرتی کو رقصان بھی نہیں پہنچاتا بلکہ مٹی کی اور برتا کو بھی بڑھاتا ہے جس مٹی میں گوبر والا خاد ڈالا جاتا ہے وہاں فصل بھلے ہی کم ہو لیکن زیادہ دنوں تک ہوگی جبکہ جہاں خاد ڈالتا ہے وہاں زیادہ دنوں تک فصل نہیں ہوگی اوبجاؤ زمین چوکی کم ہے اس لیے دنیا جیوک کھیتی کی طرف بھاگ رہی ہے بھارت بھی اس اور سوچ رہا ہے اگر جیوک کھیتی کا کریز بڑھا تو بھارت اس میں بھی دنیا کا نتیتو کر سکتا ہے کیونکہ جیوک کھیتی کا گر انڈیا سے بہتر کوئی نہیں سکھا سکتا اور سکھن دنیا کا پہلا 100% اورگنیک سٹیٹ ہے کوویت کی سرکار نے بھارت کو 192 میں ٹریکٹن گوبر کا آرڈر دیا جو اب تک کا سب سے بڑا آرڈر ہے یوپی اور راجستان کا گوبر کوویت جا رہا ہے کسٹم بھباگ کی ٹیم کی نگرانی میں اس کی پیکنگ ہوئی ہے راجستان کے شریفنجرہ پول گوشالہ کے سندائز اورگنیک پارک میں گوبر کی گڑوطہ پرکھی گئی پیکنگ ہوئی راجستان کے کنپکپور ریلوے سٹیشن سے کنٹینر گوجرات کے مندرہ پورٹ جائیں گے پھر جہاجوں میں بھر کر کوویت جائیں گے سال 2021 میں بھارت نے 27,155 کروڑ روپے کے پشو اتپادوں کا نریاد کیا جس میں دودھ ماس سب ہے بھارت میں قریب 30 کروڑ مویشی ہیں جن سے روزانہ 30 لاکھ ٹن گوبر نکلتا ہے قیمت کروڑوں میں ہوگی گوبر کارتفاوستہ میں کتنا یوگدان ہے اسے ایسے سمجھئے کہ جن گھروں میں جانور زیادہ ہوتے ہیں پہلے ان گھروں کے لوگ اپلے یا پھر جسے گویٹھا کہتے ہیں وہ بیچتے تھے قریب 10 سال پہلے ایک بوری اپلے کی قیمت 10 روپے تھی لیکن اسے اب آن لائن پلیٹفارم پر خریدنے چاہیے تو آپ کو 50 سے 100 روپے سے نیچے کچھ بھی نہیں ملے گا یہی گوبر جب سرکار دوسرے دیشوں کو بیچ رہی ہے تو اس میں ڈھولائی سے لے کر ہر طرح کی لاغت جوڑی جائے گی اور جتنا ٹن گوبر کوویٹ کو بھیجا جا رہا ہے وہی قریب کروڑوں کا ہے اور سیونکتر اب امیرات کا شارجہاں شہر بھی بھارت کے گوبر کا انتظار کر رہا ہے اسی سال فروری کے مہینے میں بی اچیو کے پروفیسر ڈاکٹر کاشن کشور مشہ نے بچوں کو اپلے بنانے کی ٹریننگ دی تھی تو کئی لوگ کہنے لگے تھے کہ بس یہی دیکھنا بچ گیا تھا لیکن سچ یہ ہے کہ اگر سکول کالیج میں ہی بچوں کو یہ نہیں سمجھایا جائے گا کہ یہ گوبر نہیں سونا ہے تو لوگ اسے صرف اور صرف گوبر ہی سمجھتے رہیں گے بریٹن اور چین گوبر کی طاقت کو پہچان کر آج لاکھوں میگا وات اوڑزہ بنا رہے ہیں لیکن بھارت ابھی بھی اس میں پیچھے ہے ہاں یوپی سرکار نے اس کی شروعات ضرور کر دی ہے اور اب کسانوں سے گوبر خرید کر گوبر گیس پلانٹ بھیجا جائے گا چتیز گھر سرکار بھی کسانوں سے ڈیڑھ دوپے کلوں کے حساب سے گہوں خرید رہی ہے قریب دس پندرہ سال پہلے گوبر گیس اور بائیو گیس کا خوب پرچار ہوا آپ کو یاد ہوگا گھر گھر میں کچھ سمیں پہلے تک بیٹری اور گوبر کی مدد سے بلب جلانے کا کریس چلا تھا اگر آپ نے بھی ایسا کیا ہے تو ہمیں کومنٹ کر بتائیں تاکہ جنہیں گوبر صرف گوبر لگتا ہے انہیں اس کی خیمت سمجھا سکے لیکن بعد میں سب دھراشائی ہو گیا اب امید ہے کہ جب ویدیشوں کی دھرتی پر جائیوی کھیتی ہوگی بھارت کا گوبر ان کے کام آئے گا تو بھارت کی نیند بھی کھولے گی اور یہاں گوبر گیس پلانٹ سے لے کر گوبر سے بجلی بنانے تک کا کام زیادہ تیز گتی سے ہو سکے گا بیورل رپورٹ گلوبر بھارت موسیقی